سلام علیکم ملکم بیک اند مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے بہت شوق تھا مجھے کافی عرصے سے نیٹو مارکٹ ویزٹ کرنے کا لیکن ابھی ہم ایک شوق ہی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کو پوری مارکٹ کا ویزٹ کراؤں گی تو یہاں پہ بہت سارے بیگز ہیں اور برتن اس طرح کے ہیں اور آپ کو سونک کیسز میں مل جائیں گے سکول بیگز پہ مل جائیں گے اور یہ اس طرح کے جو جو آپ آن لائن دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں میں مل جائیں گے اب پتہ نہیں ان کی کالیٹی کیسی ہے لیکن پرائیسز بہت اچھی ہیں بہت ہی ریزنیبل بتا رہے ہیں جتنے آپ کو آن لائن اگر کوئی چیز سیون تھاؤزنڈ تک کی ملتی ہے تو یہ تھری تھاؤزنڈ کا بتا رہے ہیں اب مجھے نہیں پتہ ان کی کالیٹی کیسی ہے لیکن بیگز وغیرہ بہت اچھے ہیں یہاں پہ باقی چیزیں بھی آپ کو بہت اچھی پرائیس پہ مل جائیں گی میرے خیال میں کنٹینر والی شاپ ہے یہ تو آپ کو ہیئر ڈرائر اور اس طرح کی چیزیں بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ لنچ باکس اور وارٹر پوٹلز بھی بہت اچھی ہیں یہ ساری آپ کو جو آن لائن ہم دیکھتے رہتے ہیں لیتے ہیں تو وہ سارا مٹیریل آپ کو یہاں سے مل جائے گا برطنوں کی بھی بڑی اچھی یہاں پہ ہے اس طرح کی رینج اور یہ دیکھیں کافی کچھ ہے دیکھنے کا تو اچھی چیزیں ہیں فیلال میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کس طرح کا ہوگا لیکن انشاءاللہ میں لوں گی یہاں سے اگر یہ اچھے ہیں تو اور یہ دیکھیں کافی سارے لنچ باکس اور اس طرح کے جو پیکنک وغیرہ پہ آپ جائیں باکسز جوسر گرائنڈر وغیرہ اور یہ ساری جیکٹس اور کوٹس بھی ہیں اور یہ سوٹکیس بھی ہیں بیکس بھی ہیں بیکس بہت اچھے آپ کو مل جائیں گے بہت اچھی پرائس پہ اور اچھی کالٹی میں باقی یہ ووچ اور پرفیومز بھی رکھے ہیں یہ اس طرح کے گرائنڈر اور یہ اور یہ جی ہے ہمارا گھر کا سنڈے بزار تو مارکٹ سے ہم لوگ آ چکے تھے نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم پوری مارکٹ وزٹ کریں گے فلحال ٹائم اتنا نہیں تھا کہ ہم لوگ پورا گھوم سکیں اور اس لیے میں نے آپ کو فلحالے کی شاپ دکھائی باقی کچھ چیزیں میں نے لینی ہے تو انشاءاللہ ایک ساتھ چوپنگ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میرے بیٹے کے بیٹ کے نیچے سے نکلا ہے سارا کچھرا یا میٹیریل جو بھی آپ اس کو کہیں جب وہ تھک جاتا ہے یا بور ہو جاتا ہے اپنی چیزوں سے تو وہ بیٹ کے نیچے گسا رہتا ہے اور یہ دیکھیں خطرناک سی چیزیں بھی ملی ہیں مجھے صفائی کرتے ہوئے اور چھپکلی بھی ملی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اگر ابھی میں ان کی صفائی نہ کرتی تو یہ چیزیں اصل میں بھی یہاں آ جانی تھی تو بچے تو لیتے رہتے ہیں اور کٹھا کرتے رہتے ہیں مادرز کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے کہ ساری چیزیں دوبارہ سمیٹ کے رکھیں تو یہ کارڈ سارے پہلے میرا دل کر رہا تھا کہ سارے شاپ در میں ٹال دوں لیکن بعد میں میں نے ایک ایک اس کی تھیم کے ساتھ یا اس کی کیریکٹرز کے ساتھ کیا کہنا چاہیے وہ سارے میں نے الگ 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 کیے اور کافی ٹائم مجھے لگ گیا سارے سیٹ کر کے رکھنے میں یہ دیکھیں سارے یہ بینٹن اور یہ کوکیمون والے آپ پتہ نہیں اس کو چاہیے یا نہیں کیونکہ بچے جلدی بور ہو جاتے ہیں چیزوں سے تو پھر جو اچھی حالت کی ہوں وہ کسی کو دے دوں گی اور جو پھینکنے والی ہیں وہ بھی میں سائٹ پہ کر دوں گی تاکہ تھوڑی صفائی ہو سکے اور یہ اکیلے میں ہی ہو سکتی ہے بچے گھر پہ ہوں تو پاسیبل نہیں ہے بچے سکول گئے میں ہوں تو اچھا ٹائم ہوتا ہے مادرز کے پاس چیزیں سیٹ کر لینے کا تو کافی عرصے کا یہاں پہ کافی کبار جمع ہوا تھا وہ میں نے کافی سارا سمیٹا سیٹ کیا اور یہ جی اصل جو ایکسائٹمنٹ تھی جس کے لیے میں نے آج ویڈیو بنائی حالانکہ میرا گلہ بہت خراب تھا ساتھ میں وہ خار بھی تھا فرو ہو رہا تھا موسم بدل رہا ہے تو یہ جی اصل جو مجھے کرنا تھا یہ آیا ہوا تھا اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اس کو کھولنے کا میں نے کچھ بیگز آرڈر کیے تھے بڑے پیارے پیارے بہت اچھی پرائیسز ہیں سیل لگی بھی ہے سٹور سے آپ رکھ جا کے ضرور اس کو وزٹ کریں اور اگر آپ نے بیگز لینے ہیں نہیں لینے بھی لے لیں ایک آت کام آئی جاتے ہیں میں نے بلیک نہیں لیا اس دفعہ میں نے براؤن اور گرین لیا ہے اور بڑے بڑے اچھے سائز کے لیے ہیں بیگز کیونکہ کام آتے ہیں بہت اور یہ آپ اگر مارکٹ سے لینے جائیں آپ کو ایک بیگ اس طرح کا ٹین تھاؤزنڈ تک کا ملے گا اور یہ دونوں مجھے ملے ہیں میں آپ کو ان کی صحیح پرائیس بھی بتاتی ہوں کہ آف کے بعد یہ دونوں کتنے کے ملے ہیں پہلے کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ کس طرح آکے ہیں پھر میں آپ کو ان کی ڈسکاؤنٹ کے بعد والی پرائیسز بتاتی ہوں تو اچھی ان کی قولیٹی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور شیپس بھی مزے کی ہیں آپ کو ہر سٹائل کا مل جائے گا یہاں سے اور یہ جی تو ویلاغ فیل حال نہ بنانی کی یہی ریزن تھی کہ تھوڑی طبیعت اپسٹ ہے اور انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں ابھی آئے تھے ہم نے گھر اور گھر کے بہت سارے کام تھے ایک ہفتہ مجھے ان کاموں میں لگا بچوں کو پڑھائی میں دوبارہ سے کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ جی یہ براؤن بیگ ہے اور وہ گرین سے شیڈ میں ہے دونوں بہت پیانے ہیں میں آپ کو اب کھول کے دکھاتی ہوں اور یہ دونوں ملے ہیں مجھے 5600 کے دو بیگز بہت اچھی ان کی رینج ہے آپ کو جس طرح کے بھی چاہیے جو بھی چاہیے ہیں دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے میں گئی تھی اسلام آباد اور تب میرے پاس اس طرح اس چھیپ کا بیگ نہیں تھا لیکن اب میں نے لیا چلیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ٹریول میں کام آئے گا اور بڑا اچھا ہے پیارا ہے کالر بھی بڑا پیارا ہے کالٹی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اور اب دوسرا والا بھی کھول لیتے ہیں ہمیشہ میں بلیک کالر میں لے لیتی ہوں اب میں نے سوچا تھا بلیک کچھ دن نہیں ہوں گی اور پھر میں نے یہ والے دو کالر لیا بہت پیارے ہیں اور اچھے لگے مجھے اس کی تھوڑی شیپ ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو دکھاتوں یہ دیکھیں کالر کتنا خوبصورت ہے اس کا اور یہ اس طرح کا بیگ ہے کالٹی بہت اچھی ہے اور آپ لوگ ضرور اگر لینا چاہتے ہیں بیگ تو دیکھئے گا آپ کو اچھے ڈسکاؤنٹ پر مل جائیں گے ابھی بھی ان کی سیل چل رہی ہے بہت اچھی سائز بھی بڑے مزے کے ہیں میں نے اس طرح کے لیے آپ کو جو بھی لینے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور یہ ہو گیا انشاءاللہ بہت سارے میں نے پروجیکٹ جو ہیں وہ نکالے میں ہیں جیسے ہی ٹائم ملتا ہے ہم نے شروع کرنے ہیں جیونری پہ بھی کرنے ہیں اور باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ ڈی آئی وائر ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے اور کانٹینیو رکھیں گے ریگولر ہونے کی میں پوری کوشش کروں گی تھنکس پر واشنگ ملتے ہیں نیکس پیڈیو میں تب تک کیلئی آلاف